ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انار کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے حضرت علی سے فرمائش کی لیکن ان دنوں انار کا موسم نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے گھر گئے اور اس سے کہا کہ تمہارے گھر میں جو انار ہے وہ مجھے دے دو یہودی نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی انار نہیں ہے پردے کے پیچھے سے اس کی بیوی بولی کہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے تو وہ یہودی حیران ہو کر بولا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سید النساء العالمین خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ بنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بیس سمادی الثانی بروس جمعہ المبارک ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الكبرہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے بزہد کے پانچمیں سال میں مکہ میں ہوئی سن بلوغت کو پہنچیں تو آپ کی شادی سیدنا حضرت علی المرتضی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی جن سے آپ کے دو بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور دو بیٹیاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں آپ کی وفات اپنے عظیم المرتبت والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کچھ ماہ بعد 632 ہجری میں ہوئی ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاتون جنت کو سونگ کر فرماتے کہ اس سے بہشت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ یہ اس جنت کے میوے سے پیدا ہوئی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے شب میں راج کھلایا تھا آپ کی تربیت خاندان رسالت ام آب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ بنت اصد رضی اللہ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام الفضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت ابباز کی زوجہ حضرت ام حانی حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ حضرت اسمہ بنت امیس زوجہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ حضرت صفیہ بنت حمزہ وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھی اتنے میں ہی ایک عورت عدب کے ساتھ بولی اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا وہ کونسی عورتیں ہیں جن کا گھر آباد نہیں ہوتا جیسے ہی آپ نے یہ سنا آپ فرمانے لگی میں نے اپنے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تین ایسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا اللہ کبھی ان کے گھر کو آباد نہیں کرتا تو عورت نے پوچھا اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ایسی تین عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی عورت تو وہ ہے جو اپنے شہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اپنے شہر کا حکم نہیں مانتی یعنی جو عورت اپنے شہر کی نافرمان بیوی ہوگی بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو عورت اپنے شہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری کو اپنا فرض سمجھتی ہے جو عورت اپنے آپ کو اپنے شہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت سمجھتے ہوئے نگبانی کرتی ہے اللہ ایسی عورت کو پسند فرماتا ہے نمبر دو بے پردہ عورت یعنی دوسری عورت وہ ہے جو بے پردہ ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو عورتیں اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں یعنی جو عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی ہیں انہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا جنت میں سبھی اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہیں گے لیکن جو عورت پردے میں رہے گی اللہ پاک اس کا دیدار خود کرنا چاہیں گے اسی لئے یاد رکھنا کہ جو عورت اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو کبھی آباد نہیں فرماتا نمبر تین بے حیائی پھیلانے والی عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو بے حیائی کو عام کرے گی یعنی اپنے دین سے ہٹ کر بے حیائی کے کام کرے گی غیبت اور چغل خوری کرے گی اپنے دین اور مذہب کا مذاق اڑائے گی اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو پسند نہیں فرماتا میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو عورت اپنے مذہب کا مذاق اڑائے گی جو دین سے ہٹ کر کام کرے گی جو چغل خور ہوگی اللہ تعالیٰ اسے کبھی پسند نہیں فرماتا ایسی عورت کا گھر بھی اللہ تعالیٰ آباد نہیں رکھتا اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عورتوں یاد رکھنا یہ تین کام ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں اے عورت اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان تین بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو اور ویسے بھی اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں ہی رہنا چاہیے کیونکہ اصل خوبصورتی تو پردے میں ہی ہے قرآن شریف کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے اور کسی کتاب پر غلاف نہیں چڑھا ہوتا کیونکہ سب سے خوبصورت کتاب قرآن شریف ہی ہے ایک مرتبہ سید النساء جگرے گوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی کہ دروازے پر سائل نے دستک دی آپ نے اپنے پاس موجود ایک انار اسے دے دیا کچھ دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا اور سامنے حدیعہ دینے والے شخص کو کھڑا پایا جس کے پاس انار تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے انار لے کر دو انار الہدہ کر لی اور بکیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیئے آپ رضی اللہ عنہ نے انار گنے تو وہ آٹھ تھے جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا کہ ان میں سے دو انار کہاں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ میں نے الہدہ رکھ لیئے ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ دو انار کم ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرے راستے میں ایک دوگے تو بدلے میں دس گنا زیادہ دوں گا میں نے ایک انار اللہ کی راہ میں دیا تھا تو واپس اللہ نے دس دیئے تھے نہ کہ آٹھ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بیمار تھی تو حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا کوئی شکوا نہیں کیا کوئی شکایت نہیں کی آج آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی آج میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے آپ مجھے ایک انار لا دیجئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اتنا ہی آج میں آپ کے لئے انار لے کر آوں گا اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سے وعدہ کیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے وہ یہودی اتجارت کرتا تھا آپ نے دروازہ بجایا اندر سے یہودی باہر آیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ایک انار چاہیے تو یہودی بولا اس موسم میں بھلا انار کہاں سے آیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے گھر پہ انار موجود ہے تو یہودی بولا میں سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں میرے گھر پر ایک بھی انار موجود نہیں ہے مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کی حسد سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر پہ انار موجود ہے یہودی غصت سے بولا آپ نے کیوں زد پکڑ لی ہے میں نے کہا نہ میرے گھر پہ انار تو کیا انار کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے اندر سے یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی یہودی کی بیوی نے کہا آپ بحث نہ کریں میں کلمہ پڑھ چکی ہوں آپ بھی پڑھ لیجئے کیونکہ ہمارے گھر پہ ایک انار موجود ہے یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور یہ علم علی کو ہے یہودی گھر گیا تو دیکھا کہ گھر میں ایک انار موجود تھا یہودی نے انار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور وہیں پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے دیکھا کہ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے لیچے اترے اور فقیر کے پاس آ گئے اور فقیر سے پوچھا اے بزرگ آپ کو کیا چاہیے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں تو فقیر بولا بیٹا میں بھوکا ہوں اور میرا دل بھی انار کھانے کو کر رہا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی انار تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے انار فقیر کو دے دیتا ہوں تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج انہیں انار کھلاؤں گا فاطمہ نے تو پہلی بار ہی کوئی فرمائش کی ہے پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ انار فاطمہ کے لیے لے کر جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے نراز ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انار اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ کھر تشریف لے آئے گھر آکے مایوسی سے بیٹھ گئے اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئیں اور انہوں نے فرمایا اے علی شیر خدا میں نے تو ایک ہی انار کی فرمائش کی تھی آپ نے تو دس انار بھیجوا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اے فاطمہ یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھیجوایا یہ انار تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجوائے ہیں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے سارا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناصرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں